آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ ویڈیا پر سکھن کو میری جبینِ عقیدت سلام پیش کرتی ہے قبول ہو کی محبت سلام کرتی ہے نازشِ شرازِ ہند کو میرا سلام بہت ہی خوبصورت پروگرام آل انڈیا مشاعرہ شادی کے مبارک موقع پر منقض کیا گیا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو اور پوری کمیٹی کو جبکہ عموماً طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بھی افزادہ تر لوگ آرکیسٹرا اور ڈانس جیسے پروگرام کا دھرلے سے احتمام کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اردو کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی اور وہ نوجوان جن کا مستقبل ظلمتوں کے سائے میں تھا آج اس عدد کے پروگرام کو کرا کر یقینی طور پہ ان کے مستقبل کو بھی روشن کرنے کا کام کیا گیا اس کے لئے آپ تمام لوگ مبارک بات کے مشتہک ہیں آج اس خوبصورت پروگرام کی صدارت کریں گے عزت ماب باوقار شخصیت جناب توفیق احمد صاحب مہمان خصوصی جناب جہراللہ صاحب کنوینرس مشاعرے کے جناب محمد سردار صاحب توفیق احمد صاحب محمد عالم صاحب عبرار احمد صاحب جناب اکرام احمد صاحب جناب اظہار احمد صاحب جناب فروض صاحب تو ان تمام لوگوں کی کاویشوں سے اور آپ تمام لوگوں کی محبتوں سے انشاءاللہ یہ آج کا پروگرام بہت ہی کامیاب ہوگا اور اسے آنے والے زمانے میں پوری دنیا دیکھے گی نسلیں یاد رکھیں گی ایون مشاعرہ میڈیا کے فاؤنڈر عرفان حاشمی صاحب اس پورے مشاعرے کو اس پورے پشمنظر کو اپنی کیمرے کی زد میں لے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ کہ دنیا میں بھی یہ مشاعرہ شائع کیا جائے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اردو اور ہندی کو الگ کرنے کی بات ہوتی ہے فرقہ پرست طاقتیں آج نفرت کا بیٹ بو رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں جہاں پر محبتیں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں وہاں پر کبھی کبھی کچھ لمحوں کے لیے خلفشار بھی ہو جایا کرتا ہے نفرت کی آندھیاں بھی آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں رہی اس کا مطلب یہ ہے کبھی کسی شاعر نے کہا کہ ایک خالدہ خانم ہے ایک راج کماری ہے اردو بھی ہماری ہے ہندی بھی ہماری ہے آئیے دوستو اس پروگرام کا بہت ہی خوبصورت طریقے سے آغاز کیا جائے گا بس کچھ ہی لمحوں میں کچھ ہی پلوں میں اس سے پہلے کوئی شاعر آپ سے جڑے میں آپ سے جڑنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی محجاز کو پڑھنا ہے مجھے اور پوری رات اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے آپ تمام لوگوں کو آپ کی سماعتوں کو میں ورقباد پیش کرتا ہوں کہ سب کا تاروخ میں کراتا ہوں سب کا تاروخ میں کراتا ہوں میرا تاروخ بس اتنا ہے میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نچھت میری میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نچھت میری ہوایں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا سیمت کے رہی گئی ہے گھر میں سلطنت میری بہت بہت نوازش کہ آج ہمیں محبت کرنے کا وقت ہے کیونکہ اس وقت تمام فرقہ پر طاقتیں ہمیں لڑانے کا کام کر رہی ہیں مجھے یاد ہے کہ ابھی کبھی انور جلال پوری صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نفرتوں کی آگ میں سب کچھ نہ جل جائے ہماری نفرتوں کی آگ میں سب کچھ نہ جل جائے کہ ہم دونوں کو آئندہ اسی بستی میں رہنا ہے کہ ہم دونوں کو آئندہ اسی بستی میں رہنا ہے اور ہم نے سہراؤں میں بھی حاصل کیے ہیں آسانی سے تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے یہ سیاست کے دیے سب کے حوالے نہ کرو ملک جل جاتا ہے ایک شخص کی نادانی سے ملک جل جاتا ہے ایک شخص کی نادانی سے